جوالپر موڈیول میں بڑا خلاصہ ہوا ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نائے چھاپے کے معاملے میں بڑا اپ ڈیٹ آیا ہے آتنکیوں سے ہارڈ ڈسک اور موبائل جو ملایا ہے اسے ہی خلاصہ ہوا ہے نائے کی پوچھتاچ میں یہ خلاصہ ہوا ہے لڑکیوں کو پریم جال میں پسا کر دھرمان ترن کی یوجنا تھی وہی لاو جیاد جیہاں پریم جال میں پسا کر دھرمان ترن کی یوجنا تھی نائے نے ہارڈ ڈسک اور موبائل سے یہ انپوٹ حاصل کیا ہے آئی ایس آئی ایس سے تار جڑے ہونے کے انپوٹ کے بعد یہ پورا خلاصہ ہوا ہے ستائیس مئی کو بتا دیں کہ جبلپر میں تیرہ جگہوں پر ریڈ کی گئی تھی چھاپے مارے گئے تھے اور کئی طرح کے دستاویز اور باقی جانکاریاں ملی تھی مسلم یکوں کو سموہوں میں جوڑ کر یہ پلان تیار کر رہے تھے کتنا بڑا پلان تھا کتنا خطرناک پلان تھا یہ سمجھئے کہ دوہزار پچاس تک مسلم راشتر بنانے کی یوجنا پر یہ کام کر رہے تھے ہندوستان کو مسلم راشتر بنانے کی یوجنا چل رہی تھی اس کی پوری پلاننگ کر رہے تھے اور اب یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے پاون ہمارے سموہ داتا ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں پاون واقعی میں بہت حیران کر دینے والا کہ ایک بڑی ویو رچنا رچی جا رہی تھی خلاصہ وقت پر ہو گیا این آئی اے جیسے جیسے جانچ کر رہی ہے ویسے ویسے چونکانی والی بات لف جہاد والی بات بھی سامنے آ گئی جس طرح کی باتیں اس سمیں ہوئی تھی جب این آئی اے نے چھاپا مارا تھا اور جن لوگوں کو حراست میں لیا تھا تب بھی یہ جانکاری آئی تھی لیکن اس سمیں اپوشت تھی یہ جانکاری لیکن اب چونکی ہارڈ ڈسک اور موبائلوں کی جانچ کی ہے جو آروپی پکڑے گئے ہیں اس میں یہ پورا انپوٹ ملا ہے اور اس کی اب پوشتی ہو گئی ہے جو ان کا آئی اے آئی اے سے چڑے ہونے کے جو بات کی وہ بھی پختہ ہو گئی ہے کہ یہ پورا ایک سمو بنا کر ایک موڈیول بنا کر یوگا مسلم لڑکوں کو جوڑ رہے تھے اور ان کے مادھیم سے گامان اور جین سماج کی لڑکیاں ٹارگیٹ پر تھیں جنہیں پریم جال میں فسانہ تھا یعنی لف جہاد کے تحت ان کو اپنے پریم جال میں فسانہ تھا اور اس کے بعد ان کا دھرمانترن کر کے مسلم راشتہ بنانے کی جو یوجنہ ہے آئی اے سائی اے کی اس پر کام کرنا تھا آگے بڑھنا تھا جبلپور چکی مہتوپون شہر مانا جاتا راجنیتی کے لحاظ سے دھرم اور تمام چیزوں کے لحاظ سے تو یہاں پر اس کا بیس بنایا جا رہا تھا یعنی جبلپور کو بیس بنا کر اور یہاں سے نیٹ ورک کو آگے بڑھانے کی پوری یوجنہ تھی اے نائی اے نے ابھی تک جو جانچ کی ہے اس جانچ میں یہ ساری جانکاری نکل کر آئی ہیں اور اس میں کئی اور لوگوں کے شامل ہونے کی بھی جانکاری ہے لیکن اس کے ناموں کا ابھی تک خلاصہ نہیں کیا ہے لیکن یہ پسٹی ہو گئی ہے کہ آئی ایس آئی ایس ہندوستان کے مدھ ہے یعنی جو سینٹر ہے ہردہ اسل ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے حالانکہ ابھی اس معاملے میں اور کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوگی یا کتنے لوگ اور ٹارگیٹ پر ہیں اے نائی اے کہ وہ جانکاری سامنے نہیں آئی لیکن یہ پسٹی ہو گئی ہے کہ دوہزار پچاس تک مسلم راشت بنانے کی جو یوجنہ ہے تمام آتک کی سنگٹوں کی جو دھرم کے آدھار پر لوگوں کو پریورتت کر کے اور انہیں مسلم بنانا چاہ رہے تھے اس پر کام چل رہا تھا پاون ایک چیز اور میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں حالانکہ نائی اے ظاہر طور پر یہ کیونکہ ابھی جانچ چلی رہی ہے یہ تو نہیں بتائے گا لیکن یہ جو موبائل ملا ہے ہارڈ ڈسک جو ملی ہے اس میں کیا کچھ ہے کچھ نکل کر سامنے آ پا رہا ہے کیا خبریں کیا آ رہی ہیں اس کو لے کر بلکل پنیت جو جانکاریاں ابھی تک سامنے آئی ہیں اس میں یہی سامنے آیا ہے کہ ان کی جو پلاننگ تھی کسی طرح سے لوگوں کو پریورتت کرنا ہے مسلم یوں کو کیسے آئی اے آئی اے سے جوڑنا ہے دھرم کا نام لے کر کے اسلام کا نام لے کر کے کیسے انہیں موٹیویٹ کرنا ہے ان کا برین واش کر کے کس طرح سے ان سے کام کرانا ہے کیسے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہاں سے فنڈنگ ہونا یہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے پیچھے بہت بڑا نیٹورک ہے آئی اے آئی اے کے علاوہ اور بھی آتنکی سنگٹنوں کے اس میں جوڑے ہونے کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے تو یہ تمام انپٹ ہے حالانکہ اس کو کھل کر اے نیٹورک بھی نہیں بتا رہی ہے لیکن یہ سنگٹنوں دوارہ جو آشنکہ ہے وہ پرول ہو گئی ہے کہ دوہزار پچاس تک مسلم راشتر بنانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا سنبھاؤ ہو سکتا ہے اس کا پالن کرنا ہے اس کو انجام تک پہنچانا ہے جو باتیں کی جاتی ہیں آتنکی سنگٹنوں دوارہ وہی ساری چیزیں جس میں بھی اس پورے معاملے میں بھی نکل کر دیرے دیرے سامنے آ رہی ہیں جانچ پوری ہونے تک انتظار کرنا ہوگا کس طرح کی ان کی پلاننگ کی گراؤنگ ریپورٹ کیا تھی ان کی گراؤنگ دیس میں کس طرح سے ورکنگ کر رہے تھے خاص ورگ کو بھی ٹارگیٹ کرنے کی بات آپ نے بتائی بلکل بلکل یہ پورا ایک ٹارگیٹ ہر طرح سے جو ہے اس کا ٹارگیٹ تھا اور بڑے لیبل پر یعنی جبلپور میں نہ صرف مسلم بلکہ ہندو اور انہی دھرم کے لوگوں کو انہی جاتی کے لوگوں کو بھی ڈائیوائز کرنے کی ان کی پوری پلاننگ تھی جس میں مسلم بنانے کے لیے لڑکیاں پرائیٹی پہ تھی ٹارگیٹ چلیے بہت شکریہ پاون آپ کا اس بڑی خبر پر جانکاری دینے کے لیے نظر بنائے رکھئے آگے پڑتے